یہ سوال رفیق خان کا ہے جو پیشے سے وکیل ہیں پوچھتے ہیں کہ اکثر تعلیمیافتہ لوگوں میں تکبر اور غرور آ جاتا ہے چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی اس کا کیا علاج ہے حالانکہ ان میں توازوں پایا جانا چاہیے علم کی دو قسمیں ایک علم نورانی ایک علم ظلمانی ایک علم ہے جس کو حجاب اکبر کہا گیا ہے یعنی سب سے بڑا پردہ کہ جیسے کالے پردے پڑے ہوئے تو بہت سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں دل پر کالے پردے پڑتے چلے جاتے ہیں ایسے لوگ علم کی وجہ سے متکبر بن جاتے ہیں اور جو لوگ علم نبوی حاصل کرتے ہیں انبیاء سے محبت کرتے ہوئے ان کے دل نورانی ہوتے چلے جاتے ہیں ذہن نورانی ہوتے چلے جاتے ہیں ان میں جتنا علم بڑھتا ہے اتنی توازوں بڑھتی ہے مثال سے یوں سمجھئے کہ وہ درق جس پر پھل نہیں ہوتے تنہ کھڑا رہتا ہے اور جو درق پھلوں سے لدا ہوتا ہے جھکا ہوتا ہے تو علم حقیقی جس کے پاس ہوتا ہے اس میں توازو ہوتی ہے اور جس میں علم نمائشی ہوتا ہے اس میں تکبر ہوتا ہے